کرونا وائرس کے حوالے سے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہر روز جو ہے وہ نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں نئی اپٹیٹس آ رہی ہیں نئی فگرز آ رہی ہیں اور سپیشلی وہ ملک جو اس سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ افیکٹ ہوئے ہیں وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے انفرمیشن ہنگری ہوئے ہیں اور وہ ہر طرح کی انفرمیشن کرونا وائرس سے لینے کے لیے انتظار کر رہے ہیں جو کہ ایک لوجیکل بات بھی ہے کیونکہ اس سے وہ پھر اپنے آپ کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طر میریز دے سکیں یا کہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے انسٹریکشنز ہیں تو اس کو فالو کر سکیں یا جو اوورال کاؤنٹ ہے انفیکٹیڈ لوگ کا جو ڈیٹھ ٹول ہے اس کو مانیر کر سکیں تو اس ساری سیچویشن کا جو ہے وہ انفرچنیٹلی کچھ لوگ جو ہے وہ نجائز فائدہ بھی اٹھانا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے اندر جو ہیں وہ بہت سارے سکیمرز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں سپیشلی جیرمنی کے اندر اور اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے بیس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس ٹرپ کے اندر نہ آئیں اور انفرمیشن جو ہے وہ ہمیشہ سیف طریقے سے جو ہے وہ ایکوائر کریں اس میں سب سے پہلا جو سکیم جو ہو رہا ہے جو یوکے اور جرمنی دونوں میں اس وقت کافی زیادہ کومن ہے اور اس کو بڑے جو نیوز میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بھی کور کر رہے ہیں وہ سکیم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو فشنگ ای میلز بھیج رہے ہیں اور اس ای میل کے اندر جو ہے وہ انہوں نے شو یہ کیا ہ ہوتا ہے کہ وہ ورل ہیلتھ ارگنیزیشن کی طرف سے وہ ای میل ہے وہ وی ای چو کی طرف سے اور اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپنی کرونا وائرس کے سیفٹی میجرز کے لیے اور اپنی جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے آپ کے کنٹری میں آپ کی نیبر ہوت میں اس کو جاننے کے لیے آپ یہاں پہ کلک کریں اپنے لوگ ان انفرمیشن دیں اور اس کے بعد آپ اپنی یہ ریٹیل لے سکتے ہیں اور وی ای چو کوئی ایسی ای میل کسی کو بھی نہیں بھیج رہا اس سے ہوتا ہی ہوں کہ ان کے پ باٹ ہوتا ہے اور ٹرک باٹ جو ہے وہ اس کے بعد آپ کی جتنی بھی بینکنگ کردنشلز ہیں آپ کا لاغ ان دینے کے بعد وہ آپ کی جو سسٹم ہے اس سے سکرپ یا ایکسٹریک کرنا شروع کر دیتا ہے سٹیل کرنا شروع کر دیتا ہے بیسیکلی چوری کرتا ہے اور وہاں سے آپ کی انفرمیشن جو ہے وہ ہیکرز کے پاس پہنچ جاتی ہے ایک یہ سکیم بہت زیادہ کامن ہے اس لیے وہ ای میلز بلکل بھی مت کھولیں جس کے اندر آپ کو یہ کہا جائے کہ لاغ ان کر کے یہ انفرمیشن لے لیں یا اگر آپ یہاں پہ ٹریول کر رہے ہیں تو اس ایریا کی انفرمیشن ہم آپ کو WHO کی طرف سے پروائیڈ کر دیں گے ہمیشہ ریلائیبل گورمنٹ ویب سائٹس کی اوپر جا کے کریڈبل انفرمیشن وہاں سے لیں تو پہلا تو یہ سکیم جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہو رہا ہے دوسرا سکیم یہ ہو رہا ہے جویمنی کے اندر سپیشلی کہ کچھ انٹرنیٹ سٹورز ہیں جو کہ ایک دم سے جو ہے وہ انہوں نے اپنی آن لائن چاپس کھول دی ہیں اور اس کے اوپر وہ پروٹیک سپریز ہو گئی یا کریمز ہو گئی وہ بیچنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پری پی ہمیں جو ہے پہلے پیسے دیں اور پھر ہم آپ کو شپ جو ہے گوڈز وہ شپ کریں گے اور افکورس وہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو نہیں بیچتے آپ پی کر دیتے ہیں کیونکہ لوگ کچھ لوگ جو ہے دیکھیں ہر بندہ جو ہے وہ اس سیچویشن کو مختف طریقے سے لے رہے ہیں کچھ لوگ بہت ہی پینک کر جاتے ہیں کچھ لوگ از نورمل رہ رہے ہیں کچھ لوگ جس ابزرف کر رہے ہیں اور د لوگوں کا سکیمرز جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس لیے اگر آپ نے انرنیٹ سے کوئی چیز بھی آرڈر کرنی ہے تو ہمیشہ credible ویب سائٹ سے ہی وہ چیز آرڈر کریں جو ویب سائٹ آپ ہمیشہ سے use کرتے آئے ہیں کیونکہ وہ ہی credible ہے اگر کوئی آپ کو ایسا فشی کوئی آن لائن سٹور لگے جو ایسے ماسک یا کوئی اور اس طرح کی چیز بیچ رہے ہیں وائرس کے ایسے پروٹیکشن کے لیے تو اس سے آپ جو ہیں وہ ہوشیار رہے ہیں تیسرا جو تیسرے ق جو سکیم ہو رہا ہے وہ سپیشلی جرمانی ریلیٹڈ ہے اور وہ جرمانی میں پولیس نے یہ آویرنس دی ہے پبلک کو اور یہ کہا ہے کہ اس کو سپریڈ کیا جائے اس انفرمیشن کو تاکہ یہ سکیم روکا جا سکے وہ یہ کہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بوڑے لوگوں کو فون کر رہے ہیں سپیشلی ایز ان ایک کر کے کہ ہم آپ کے گرانڈ چائلڈ کے دوست ہیں یا آپ کے کوئی فار ریلیٹیو ہیں کوئی رشتے دار ہیں دور کے اور ہمیں اس وقت کرونا وائرس جو ہے وہ ہم ان اسولیشن میں ہیں تو ہم مل نہیں سکتے کسی سے لیکن ہمیں ٹریٹمنٹ کے لیے پیسے چاہیے تو کائنڈلی آپ ہمیں جو ہے وہ اپنے بینک اکاؤنٹ سے ہمیں پیسے ٹرانسفر کر دیں اور بہت سارے لوگ تو بی آنسٹ لائک وہ بہت سمپل ہوتے ہیں اور وہ ان ٹرکس کے اندر جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں اور وہ واقعی ان کو پیسے سینڈ کر رہے ہیں اور بعد میں پھر پولیس جو ہے وہ ان کو کمپلیڈ کرتے ہیں کہ یار اس کا کچھ پتہ نہیں لگا وہ نمبر غائب ہو گیا تو اس کے پھر پولیس کوشش کرتے ہیں ان کو ٹریک ڈاؤن کرنے کی تو اس طرح کے بھی بہت سارے کیسز ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ تین سکیمز اور پرابلی شاید اس کے علاوہ بھی اور بھی سکیمز ہو رہے ہیں تو یہ میرے نظر سے گزرے تھے تو میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ کے ساتھ جتنی جلدی ہو سکے یہ شیئر کروں تاکہ اس وقت جو بھی لوگ اسپیشلی یورپ میں ہیں یا ان ملکوں میں ہیں جہاں پہ ابھی یہ زیادہ افیکٹ ہوا ہے اور ایون جہاں پہ زیادہ افیکٹ نہیں بھی ہوا ان کو already awareness ہو جائے اور وہ پہلے سے تیار ہو جائیں کیونکہ I can understand کہ ابھی کچھ ملکوں میں جیسے south korea, japan, germany, either France, Italy یہاں پہ زیادہ severe situation ہوئی ہے as compared to باقی ملکوں میں لیکن یہ جب وہاں پہ اگر اس کے cases یہ increase ہوئے اس case کے اندر آپ لوگ جو ہے وہ بھی اس information سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ان تین scams کو share کرنے کا مقصد basically صرف یہی تھا purpose یہی تھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ already aware رہے ہیں اور کسی اس قسم کی emails کو مت open کریں کسی suspicious online store سے کوئی اس طرح کی چیزیں مت خریدیں اور اگر آپ کو phone کر کے بھی کوئی ایسے convince کرنے کوشش کرے تو اس بارے میں بھی ہوشیار رہے ہیں اس کے علاوہ Corona virus کی جو بھی updates جو بھی developments Germany میں ہو رہی ہیں یا specifically Berlin میں ہو رہی ہیں کیونکہ میں Berlin میں ہوں تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ regularly شیئر کرتا رہوں گا کیونکہ بہت سارے students اور جو professionals ہیں وہ اس وقت attached ہیں Germany کے ساتھ اور وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں continuously کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا semester start کرنا ہے کہ وہ آئیں یا نہیں یا وہ job seeker visa پہ آ رہے ہیں تو میں نے ابھی دو دن پہلے آپ لوگ کے ساتھ ایک life session کیا تھا اور اس میں بہت سارے آپ لوگ کے questions جو ہیں ان کی answers دیئے تھے تو میں جیسے جیسے situation unfold ہوگی اور جو بھی کوئی new update آئے گی وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا اور most probably دو تین دن کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ ایک life session کروں گا لیکن میں اس کو pre announce کر دوں گا تو make sure کہ آپ سب جو ہے وہ life session join کریں اور باقی میں instagram کی اوپر stories کی اوپر ساری updates جو ہیں وہ Berlin سے شیئر کرتا رہتا ہوں تو آپ لوگ instagram family کا ضرور حصہ بنیں اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ اس قسم کے scams میں نہ آ سکے اور ان میں یہی کہوں گا کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ